اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ایسے و لوگ ویٹس اپ اپری ویٹی امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے اسکن پولیش اسکن پولیش بہت ہی ریزینیبل پرائز میں سوفٹ ٹچ کی اسکن پولیش ہے یہ گولڈن گرل والوں کی اور ان کا ریزلٹ بہت ہی اچھا تھا اور پولرز میں یوز کیا جاتا ہے اس سے آپ کو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی کہ آپ کس طریقے سے گھر بیٹے اچھی سے ایک اسکن پولیش کر سکتے ہیں اور ہزار دو ہزار روپے پولر میں دینے سے بہتر ہے کہ آپ ایک کٹ لے لیجئے اور آپ کا دو سے تین دفعہ یہ کٹ چل جاتی ہے ٹرپ این ٹرکس میں آپ کو یہاں شیئر کروں گی اس ویڈیو میں آپ کو وہ فولو کرنے ہیں اسی طریقے سے آپ فولو کریں گے ٹرپس این ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی آپ ان کو فولو کرتے ہوئے گھر بیٹے ایک کالر جیسی اچھی سی بیس بنا سکیں گے اگر بات کی جائے گولڈن گرل کی اس کٹ کے بارے میں تو گولڈن گرل کی یہ جو کٹ ہے یہ میں نے ایک لوکل مارکٹ سے خریدی ہے اور اس کا جو پرائز ہے میں نے فائی ففٹی روپی اس کا پرائز پیک کیا ہے ایڈون نو کہ ایک دم سے انکریز کر دیا اس کے پرائز یہ فور ہنڈرڈ روپیز میں بھی مل رہی تھی اور یہ ہے ویڈ نیچرل ہر فیز سکن پولیش ٹریول کٹ ہے آپ اسی لئے اس کو اپنے ساتھ رکھ کے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اور اوپن کرنے پر یہاں پر اس کے سارا میتھرڈ این ڈائریکشنز ہیں پر جو اس میں رکھی ہوئے ہیں میں ان کو فولو نہیں کروں گی میں اپنے طریقے سے آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ ایک پولر جیسی اچھی سکن پولیش گھرن پر کر سکتے ہو اس کے اندر جو سمان ہے اس میں آپ کے پاس ہے سکن شائنر سودھنگ لوشن ایمولچن ہے اس میں بلیش پاوڈر ہے اور وائٹیمن ای ہے اور ملٹی وائٹیمن ای کریم ہے اور اس میں ملٹی ایک ڈبل ایکشن کریم ہے شروع کرنے سے پہلے مجھے جو چیزیں چاہیے ہوں گی اس میں ایڈ کروں گی میں اس کٹ کے ساتھ مجھے اور جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ ہے یہ ایک ٹونر اور کلینزر کلینزر آپ دیکھ لو یہاں پہ یہ سوفٹ ٹچ کا ہی کلینزر ہے اگر آپ نے اس کا ریویو نہیں ووچ کیا میری ویڈیو کو تو آئی بٹن پہ کلک کر کے وہ ویڈیو ووچ کر لیجئے گا اور یہ بس ایک دو دفعہ ہی رہ گیا ہے میں ڈیلی یوز کر رہی ہوں اس کو بگوز کہ اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اور بہت ہی حامفل کیمیکلز نہیں ہیں اس کے اندر اچھے سے یہ آپ کی سکن کو کلین اپ کر دیتا ہے اور یہاں پہ ہے میرے پاس فائی بیلے کا ٹونر ٹری ان ون ٹو ان ون سوری کلینزر این ٹونر ہے میرے پاس یہ ٹونر میں یوز کرنے والی ہوں اور یہاں پہ میں جو یوز کروں گی وہ ہوگا یہ آلمینڈ آئل اوکے جی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اوکے جو سب سے پہلے سٹیپ ہوگا وہ ہوگا کلینزر اور یہاں پہ اچھے سے ہم کلینزنگ میلک سے اپنے سکن کو کلینز کر لیں گے میں اپنے ہاتھ کے اوپر آپ کو بتا رہی ہوں یہی ٹپس این ٹریکس آپ فولو کر کے اپنے فیس کے اوپر کرو گے تو یہاں پہ یہ میں نے لے لیا ہے اور یہاں میں اس کو اپلائے کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں آپ کے ساتھ کلینزنگ کرنے کا پورا طریقہ شیئر کر چکے ہوں کہ کس طریقے سے آپ کلینزنگ کر سکتے ہو آپ نے وہ ویڈیو واش نہیں کی تو آئے بٹن پہ کلیک کر کے میری سکن کیا روٹین میں آپ وہ ویڈیو میں ہی واش کر لیجئے گا پانچ منٹ تک میں اس کو اچھے سے مساج کروں گے اپنے سکن کے اوپر کلینزنگ کرنے سے آپ کا جتنا بھی سکن میں ایک بھی سکن میں ڈرٹ ان پولیشن ہوتا ہے وہ ریموف ہو جاتا ہے بہت اچھے سے یہ میں نے پانچ منٹ اچھے سے اس کو کلینز کر لیا ہے اور اب اس کو میں ریموف کر دوں گی یہاں پہ اچھے سے کلینزنگ ملک کو ریموف کرنے کے بعد اس پہ میں اس پلائے کروں گی یہاں پہ ٹونر میں فائی بیلا کا ٹونر لے رہی ہوں جو بھی یوز کرتے ہیں لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹونر نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہو اسکپ نہیں کرنا چاہیں تو آپ پہ آپ ٹونر کی جگہ روز وارٹر بھی لے سکتے ہیں گلاب کا ایک بھی لگا سکتے ہو یہاں پہ میں تھوڑا سا ٹونر اپنے اپلائے کروں گی ٹونر سے یہ ہوگا کہ جتنا بھی آپ کی سکن کے اندر ٹرٹ پولوشن ہوگا وہ اچھے سے ریموف کر دے گئی اور آپ کی سکن کو ریڈی کر دے گا اسکن پولش کے لیے آپ کی پاس ٹونر نہیں ہے تو اٹس اوکے آپ گھر میں روز وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں گلاب کا اسے بھی آپ وہ سب سے اچھا آپ کا ایک ٹونر ہے آپ اسے ریموف کر لیجئے اور یہاں پہ اس کو یہ دیکھ لیجئے میں نے ٹونر اپلائے کیا ہے اب اس کو ریموف کر دیں گے یہاں پہ میں نے سیکنڈ سٹیپ جو تھا وہ ٹونر اپلائے کیا تھا جو ہمارا تھرڈ سٹیپ ہوگا وہ یہاں پہ ہوگا کلینسنگ ڈبل ایکشن کریم دبل ایکشن کریم ہم نے کلینسنگ پہ چیزے کلینس کے ٹونر اپلائے کیا اور تھرڈ پہ ہم یہاں پہ یہاں ایک جار کے اندر ہے اور یہاں پہ اپن کرنے پہ یہ جار کے اندر ہے ڈبل ایکشن کریم ان کی اپن کرنے پہ اس کی اپن کرنے پہ یہاں پہ آپ اس کی ڈبل ایکشن کی کسٹنسنسی دیکھ لیجئے اور اس کو اچھے سے مساج کریں گے اس لیے کے ساتھ اس کو مساج کرو گے اس کا تھاڈ سٹیپ یہ میں نے یوز کیا ہے ڈبل ایکشن کریم ہے یہ ان کی ڈبل ایکشن کریم کا اس کا بہت اچھا اور آٹسٹینڈنگ ریزلٹ ہے یہ اچھے سے آپ کی سکن کو پینٹرٹ کر کے پولوشن ڈیٹ پولوشن ریموف کرتی ہے آپ کی سکن کے اندر سے اور برائٹن اپ کر دیا آپ کی سکن کو آپ اچھے سے جو ہے اس سے پانچ منٹ آپ اس کو پانچ منٹ کے لیے پانچ سے سات منٹ آپ اس کو مساج کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو ریموف کریں گے تو ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ویٹ کریں گے پانچ منٹ بعد ہم اس سے ریموف کریں گے پانچ منٹ تک ہم ویٹ کریں گے اور جب تک اگر ہم اس گولڈن گرل کی ڈبل ایکشن کریم کی بات کریں تو یہ آپ کی سکن کو برائٹن اپ کرتی ہے اور بہت ہی فریش کر دیتی ہے ڈیٹ پولوشن وغیر آپ کی سکن سے ریموف کرتی ہے اسکن کو برائٹن اپ کر دیتی ہے اچھی سے پینٹریٹ ہو کے آپ کی سکن کے اندر جتنے بھی ڈیٹ سیلز ہوتے ہیں ان کو ریموف کرتی ہے اوکی جی یہاں پہ پانچ میریٹ ہو گئے ہیں یہ میں نے ڈبل ایکشن کریم لگائی تھی اس کو اچھے سے ریموف کر دیں گے میں یہاں پہ ریموف کریں ہوں بکوز کے مجھے ویڈیو میں دکھانا ہے آپ لوگوں کو آپ اسے واش بھی کر سکتے ہیں اس کا مساج کرنے کے بعد آپ اس کو پانچ سے سات منٹ اپنے سکن پہ لگا رہنے دیجئے گا اس کے بعد ریموف کیجئے گا اچھے سے ریموف کر لیجئے اور اس کے بعد ہم بنائیں گے پیک اپنا اسکن پلچ کا جو کہ من اس کا گیم چینجر ہے اب ہم اپنا پیک بنائیں گے اسکن پلچ کا اس کے لیے ہمیں ایک باول چاہیے ہوگا اور یہ کے ساتھ بریش لے لیجئے گھر میں اور اس کے اندر جو میتھرڈ ہوگا اس میں مجھے آئیڈیا ہے آپ اسپون سے چاہیں تو اسپون سے بھی اس کو ناپ کے کر سکتے ہو یہاں پہ میں اس کو وان ٹیبل سپون جو ہے اس کا یہ عمل جن لوں گی بلیش لوں گی میں یہاں پہ وان ٹیبل سپون اور یہاں پہ جو اس کا پاوڈر ہے وہ بھی میں وان ٹیبل سپون لوں گی اگر آپ کی سنسیٹیو سکن ہے تو آپ اس کو ہاف بھی کر سکتے ہو اور اس کے اندر جو جائے گا وہ ہوگا سودھنگ لوشن وہ ہاف سپون ہوگا سیکنڈ جو ہوگا اس میں یہاں پہ وہ یہ شائنر ہوگا وہ بھی ہاف جائے گا ہاف سپون یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اپنی سکین اکورڈنگ جو یہ میں ڈرائی سکن کے لئے یوز کر رہی ہوں میری سکن بہت ہی ڈرائی ہے تو میں اس کا پاوڈر وغیرہ زیادہ یوز کر لیتی ہوں میری سکن سنسیٹیو نہیں ہے تو مجھے ریشز وغیرہ کا ایشو نہیں ہوتا اگر آپ کو ایسا کچھ ایشو ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ہاف کر سکتے ہیں پاوڈر کو میں نے یہاں پہ برابر لیا ہے بلکہ میں نے بلیش سے تھوڑا سا زیادہ ہی پاوڈر لیا ہے اور باقی یہ جو سوڈنگ لوشن ہے یہ بھی ہاف ہے اور شائنر بھی ہاف ہے ہافی سپون ہے اور اگر آپ کو ایچنگ ہوتی ہے ایریٹیشن کرتی ہے بلیش تو آپ اس کی تعداد سوڈنگ لوشن کی بڑھا سکتے ہو یہاں پہ اس کو میں اچھے سے مکس اپ کر لوں گی اور اس میں میں نے جو ایٹ کرنا ہے وہ یہاں پہ میرے پاس ہے آلمین لائی اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے تو آپ یہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کی ڈرائی سکن نہیں ہے اور آپ کی سکن جو ہے وہ آئیلی ہے تو پھر آپ اس کو مت یوز کیجئے میری سکن ڈرائی ہے پر آئیلی سکن والے بھی میں ریکمینڈ یہی کرنگی کہ آئیلی سکن والے بھی اس کو یوز کریں آئیلی سکن والے بھی اس کے دو ایک ڈراب ڈال لیں تو زیادہ اچھا ہوگا یہ آپ کے جتنا بھی بلیچ کے حام فل کیمکلز ہوتے ہیں ان سے آپ کو پروٹیکٹ کرے گا یہ میں نے دو سے چار ڈراب لی ہیں اس کے دو تو فور ڈراب سے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اس کو یہاں پہ اچھے سے میکس کر کے اور اس کو میں 15 to 20 minute اس کو اپنے ہینڈ پر پلائے کروں گی اس کے بعد اس کو ہم ریموف کریں گے اس کو ہم بچے سے پلائے کر لوں گے اس کو یہاں پر ٹپ اینڈ ٹریکس جو ہیں وہ آپ کے لیے یہ ہیں کہ اگر آپ اس کو بہت زیادہ آپ کو ایچنگ ہوتی ہے یا آپ کی سنسیٹیو سکن ہے تو آپ اس کو یہاں پر میری سکن سنسیٹیو نہیں ہے اور ویسے بھی یہ ہارب ہے نیچرل ہاربز ہیں یہ اسکن پولش جو ہے وہ ہاربل ہے تو اس کی ایچنگ وغیرہ نہیں ہے بلکہ یہ تھوڑا سا کولنگ ایفیکٹ دے رہی ہے اور آلمنڈ آل یوز کرنے کے بعد تو بلکل ہی یہ مجھے ایچنگ نہیں کر رہی اور میری سکن پر نہیں کرتی آپ کی سنسیٹیو سکن ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے بیچ بیچ میں سے برش کے ذریعے آپ اس کو اس طرح مکس اپ کرتے رہیں گے لازمی کیجئے گا اس سے آپ کو ایچنگ بھی نہیں ہوگی اور جو ایریاز آپ کے ڈارک ہیں وہاں پہ اس کو اس طریقے سے کرنے سے آپ کی جو اسکن ٹون ہے وہ تھوڑا سا لائٹر پہ آ جائے گی اور اگر آپ کو بہت زیادہ ایچنگ کرتی ہے اور ایڈیٹریشن کرتی ہے تو پھر آپ اس کے اندر جو ہے وہ یہ سودنگ لوشن کو زیادہ کر لیں گے تھوڑا سا سودنگ لوشن لے کر اور جس میں آپ ہم نے یہ بنایا تھا اس کے اندر تھوڑا سا اور اپلائے کر کے یہ ڈارکلی اسے ہی ڈال کے اور اس کے اوپر آپ بریچ سے اپلائے کر لوگے اگر آپ کی سنسیٹیو سکن ہے ڈرائی سکن والوں کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا از ایڈیس سنسیٹیو سکن والوں کے لیے اور یہاں بھی یہ میرے ہو گئے ہیں 15 منٹ 15 سے 25 منٹ تک آپ اس کو رکھو گے میرے پاس ٹائم بہت کم ہے مجھے بہت سے کام بھی کرنے ہیں اور میرا گلہ بھی بہت خراب ہوا ہے روزے میں تو میں اس کو پندرہ منٹ کے اندر ریموف کر رہی ہوں آپ اس کو پندرہ سے پچیس منٹ تک آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں اس کو ریموف کر دوں گی بلکل بھی یہ ریڈنیس نہیں کرتی سکن کے اوپر اور پولر جیسی آپ سکن پولیش خیر پہ کر سکتے ہیں انہی ٹپس این ٹریکس کے ساتھ آپ کو جسٹی ٹپس این ٹریکس فولو کرنے ہیں یہاں پہ اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے اس کو پارموسٹ فیفٹین منٹ ٹویلف منٹ رکھا ہے میں نے اس کو بہت زیادہ اس ٹریکس نہیں کروایا اس کے باوجود آپ یہاں پہ دیکھ لو کہ یہ کتنے اچھی سے اس نے کلین اپ کیا ہے اور انسٹنٹلی اس میں گلو اور برائٹن اپ کر دیتی آپ کی سکن کو اور ایت کے لیے بہت اچھا سا پیک ہے آپ اسی لیے گھر پہ بنا سکتے ہو اور یوز کر سکتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایت پیٹنے ایکسپینسف فیشل آپ نہیں افورٹ کر سکتے تو آپ یہ کر سکتے ہیں پولر میں بھی جو آپ جاتے ہیں پندرہ سو سے جو دو ہزار تک کے فیشلز ہیں وہ ایویں ہیں بس اس میں یہ لوکل برانڈز ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں ہارم فل کیمیکلز ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ یہ ہی کہوں گی کہ آپ اچھے سے جو ہے گھر میں آپ یہ کٹ لے کے آپ ایک اچھی سی اچھا سا اپنا سکن پولیش کر سکتے ہیں میں اچھے سے اس کو ڈرائے کر لوں گی اپنی سکن کو اور پھر میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں آپ واش کیجئے گا مجھے یہاں پہ ویڈیو میں دکھانا ہے اس لئے میں بار بار نہیں اٹھ سکتی یہاں سے یہ دیکھ لیجئے آپ ریزلٹ اس کا ان دونوں ہینڈز میں فرق بھی دیکھ لو آپ یہاں پہ لیں انسٹرینٹلی گلو اپ کرتی ہے اسکن کو برائٹن اپ کرتی ہے یہ اسکن پولیش اور یہاں پہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہو گئے اس کا وہ وائٹیمن ای کریم ہے اگر آپ کی اسکن جو ہے وہ آئلی ہے تو آپ وائٹیمن ای کریم یوز نہیں کریں تھوڑی بہت کر لیجئے پہر زیادہ نہیں کریں اور اگر آپ کی ڈرائے سکن ہے تو ڈرائے سکن کے لیے ماسٹ ہے کہ اسکن پولیش کے فور ان بعد آپ اس کو اپنے ہینڈ پہ اپلائے کرو گے آپ پولر میں جاتے ہو پولر میں آپ کو وائٹیمن ای کریم نہیں اپلائے کی جاتی بس جلدی سے آپ کو ایک پیک بنایا جاتا ہے بلیچ کا ہامفل کیمیکلز ہوتے ہیں اور وہ اپلائے کر کے اس سے آپ کو اس کے بعد آپ کو جو ہے ماسک لگا دیا جاتا ہے اس کے بعد بول دیا جاتا ہے اسکن پولیش کمپلیٹ ہو چکی ایسا نہیں ہوتا اس کی کنسٹین سنسی دیکھ لیجئے آپ یہاں پر میں چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھئے بہت ہی یہ کریمی فارم میں ہے اچھے سے موسٹرائز کرے گا یہ آپ کی اسکن کو آپ کو میں بتا چکی ہوں جیسے ہی آپ بلیچ لگا لیں گے بلیچ کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پہ بلیچ لگانی ہے بلیچ ریموف کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ماسک لگاؤ گے کوئی بھی مڈ ماسک لگائیں گے یہ جو ہے اس ٹریول کیٹ کے اندر ماسک ہے یہ روز وارٹر کے ساتھ یا پانی کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہو اور ڈرائی سکن ہے تو آپ اس کو ملک کے ساتھ بھی بنا لیجئے اور یہاں پہ یہ پاورڈر فارم میں ہے یہ تھوڑا سا لیں گے اور اس کا پیسٹ بنا کے گاڑا سا آپ اپنے سکن پہ پلائے کر لوگے سیم ایزی ٹیز اس کی طرح اس پکچر کی طرح آپ یہاں پہ دیکھ لو ہاف پینوں نے دیا ہوئے یہاں یہ دیکھئے اور پھر اس کو ڈرائی ہونے پہ آپ اس کو ریموف کر دیں گے ریموف کرنے کے بعد آپ اسے وائٹیمن ای کریم جو ہے اپنے اوپر مساج کریں گے میں نے یہاں پہ اسکپ کیا ہے کیونکہ میں آپ کو ہینڈ پہ بتا رہی ہوں ہینڈ پہ مجھے ماسک کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر چاہیں ماسک کی جگہ تو آپ کوئی اور ماسک بھی یوز کر سکتے ہیں مرڈ ماسک جو ہوتا ہے وہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ ہالی ووڈ کا ہالی ووڈ اسٹائل کا یہاں پہ ہالی ووڈ اسٹائل کا مرڈ ماسک ہے اور اسٹریم لی سوری میرا گلہ بہت ہی خراب ہے پرابلم کر رہا ہے بہت زیادہ آپ اگر چاہو تو یہ بھی یوز کر سکتے ہو یہ تھری تو فور ہنڈر روپیز کا آپ کو مل جائے گا فروٹ ماسک ہے مرڈ ماسک اس کا بھی ریزلٹ بہت عصم ہے میں اپنی سکن کیر والی ویڈیو میں سے یوز کر سکتے کر چکی ہوں آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی بٹن پہ کلک کر کے دیکھ لیجئے گا اور نہیں تو یہ جو ماسک ہے کلے ماسک یہ آپ تاریکلی لیں گے اس کو اور اپلائے کریں گے وارٹر کے ساتھ روز وارٹر کے ساتھ اولی سکن والے روز وارٹر کے ساتھ کر لیجئے اور اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے تو آپ اس کو دودھ کے ساتھ کیجئے ملک کے ساتھ اس کے ساتھ بھی آپ کو اس کا عصم ریزلٹ ملے گا یہاں پہ جو وائٹیمن ای کریم ہے اس کو آپ اچھے سے اپنی سکن میں پینٹریٹ کریں گے تاکہ بہت اچھے سے یہ آپ کو موسٹرائز کر دے آپ کی سکن کو یقین جانئے کہ بلیچ میں بہت فرق ہے جو ان کی گولڈن گرل والوں کی دوسری بلیچ ہے یہ ہارپل ہے اس میں بلکل ایڈیٹیشن نہیں ہے اور بہت ہی اتنا لائٹ ویٹ تھی یہ اور بلکل بھی نہیں پتا چل رہا تھا کہ کوئی بلیچ ہی اس کی ہے نہ ایچنگ کر رہی تھی نہ جلن کر رہی تھی بہت کولنگ ایفیکٹ دیری تھی یہاں پہ آپ دیکھ لو اسے آپ اچھے سے اپنی سکن کے اندر اوبزرف کریں گے مساج کریں گے اچھے سے آپ اپنی سکن میں اس کو اوبزرف کر لیں گے دیکھ لیجئے ریزلٹ یہاں آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ لیجئے یہاں سے آپ میری سکن کا فرق بھی واضح نظر آ رہا ہے آپ چیک کر لو یہاں پہ ان سے کتنا بریٹن اپ کیا ہے اس نے میری سکن کو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اپنے فرنس کے ساتھ میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا لازٹ میں آپ سب کو میری تفصیح عید مبارک اور جتنے بھی میرے پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ ہیں جتنے بھی پاکستان ہیں ان سب کو بہت 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 مبارک ہو جتنے بھی میرے نیو فرنس ہیں ان کو ویلکم اور آپ میری ویڈیو کو ووچ کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو بیل آئیکن کو بھی ساتھی پریس کر دیجئے گا جس سے آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے گا اور میری تفصیح آپ سب کو جتنے بھی پاکستانی ہیں باہر میں رہتے ہیں جتنے بھی آؤٹ آف کنٹری ہیں ان سب کو بہت بہت دل سے عید مبارک اجازت چاہوں گی اللہ حافظ